نوکری کی بحالی اگر کوئی شخص نوکری سے معتل ہو گیا ہو اور کسی صورت میں بحال نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ اکتالیس دن تک اسم یا والی کو روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ بعد نماز فجر یا رشان پڑھے انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کو نوکری لگ جائے گی کاروبار میں برکت جو شخص روزانہ اول و آخر تین بار درود شریف اور یا والی جو ایک ہزار ایک سو گیارہ بار پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار میں فراخی پیدا کر دے گا اور اس کی نسلوں میں خوشیاں رزق برکت صحت عظمت صدا رہے گی انشاء اللہ تبارک و تعالی کاروبار میں ترقی کے لیے لا جواب عمل کاروبار میں وسعت اور برکت کے لیے بعد نماز جمعہ کے بعد گھر کے چند افراد مل کر یا واسعو تین ہزار اکتیس ہزار دو سو پچاس مرتبہ مل کر پڑھے چار جمعہ اسی طرح کرے انشاء اللہ تبارک و تعالی کاروبار میں ترقی ہوگی یا واسعو اکتیس ہزار دو سو پچاس مرتبہ گھر کے افراد مل کر پڑھے نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے پڑھے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوِ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے سب خوبیوں والا ہے اگر آپ کوئی نیا کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس کے ورد ضرور کرے انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی کاروباری راز نماز فجر کے بعد یا رحمان دو سو انٹھان میں بار پڑھنے سے کاروبار میں ترقی ہوگی اور مشکلات دور ہو جائیں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوگا کاروباری میں کوئی بھی نیا کام شروع کرتے وقت کی دعا بسم اللہ ہے بسم اللہ مجریہ و مرساہ ان ربی لغفور و رحیم اللہ عز و جل کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا دھرنا بے شب میرا رب عز و جل ضرور بخشنے والا مہربان ہے آپ اس کو ضرور بھی ایک مرتبہ پڑھ کے اور پانی پر دم کر کے آپ اس پانی کو تین سانسوں پی لے انشاء اللہ تبارک و تعالی زاہری باطنی سب بیماریاں ختم ہو جائے گی نہ پسند شخص سے جان چھوڑانے کا وظیفہ سورہ کہف کی آیت نمبر پیتالیس جہاں آپ ہوں گے اگر آپ یہ عمل کریں گے اور وہ مرد یا عورت وہاں سے چلے جائیں گے یہ عمل بہت پسندیدہ عمل ہے اس عمل کو ضرور کریں جس سخص سے آپ کو جان چھوڑوانا ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے آپ اس سے پریشان لاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس عمل کو ضرور کریں جس نے یہ دعا صرف ایک بار سنی آج تک کسی قسم کی نظر بد کا شکار کبھی نہیں ہوا اس کی قسمت سورج کی طرح چمکتی ہے یا ملک یا قدوس لا الاغ الا اللہ الملک الحق آپ بھی سنے اسے یا ملک یا قدوس لا الاغ الا اللہ الملک الحق یا ملک القدوس لا الاغ الا اللہ الملک الحق آپ اس وظائف کو کم سے کم آپ روزانہ اس کو ورد کیا کریں اس میں تو حیث آپ ایک مرتبہ سن لیں لیکن ورد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ اس وظائف کو ورد کیا کریں دعا زیادہ رزق ابھی سن لو ایسا نصیب کھلے گا شام تک رزق ہی رزق آئے گا لا الاغ الا اللہ الجلیل الجبار لا الاغ الا اللہ الجلیل الجبار لا الاغ الا اللہ الجلیل الجبار آپ اس کو روزانہ کم سے کم ایک سو ایک مرتبہ پڑھا کریں عصر کے نماز کے بعد اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا استغفراللہ کا وظیفہ چند دنوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی استغفار جو ہے آپ اس کو ضرور کیا کریں استغفراللہ استغفراللہ کا وظیفہ جو ہے یہ بہت پسندیدہ عمل ہے آپ اس عمل کو کریں گے آپ گناہ سے بھی بستے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دن میں نور ڈال دے گا اور آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا صبح و شام پڑھنے کی دعائے بسم اللہ اللہ لیلہ یدرم عصبی شہیمو فی الارض و لا فی السماء وہو السمیع العلیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ نہیں نقصان پہنچا سکتی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہ سنتا اور جانتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک برشاہ فرماتا ہے